دوستو بھائیو آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز لے کر آیا ہوں جو آسانی کے ساتھ میں ہماری مشکلات رزق کی تنگی ہے بیماریوں سے پریشانی ہے اولاد کی کمی ہے اور جو اولاد سے محروم ہیں یا یہ کہ اپنے شوہر سے مجبور اور پریشان ہیں اور اسی طرح سے اپنے گھر کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے زندگی کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان نسکہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان اللہ عز و جول پر ہے وہ مومن موفق ہے یعنی وہ توفیق پایا ہوا ہے جس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے جب اللہ رب العالمین سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے توحید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے آئیے کہ آپ کو ایک عظیم چیز بتانا چاہتا ہوں جو بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں بہت آسان نسکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول فرماتا ہے وہ نسکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بستر میں سونے کے لیے رات میں جائے تو وضو بنائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آیت القرصی سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں آپ دم کرتے پورے جسم پر آپ ملتے علماء اکرام نے کہا کہ جو آدمی اس کو پڑھ کے ہاتھوں کو پھونک کر جسم پر ملتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر ایک غلاف تیار کر دیتا ہے ایک گٹ لگا دیتا ہے جس سے شیطانی تمام اثرات سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے کوئی شکایت کرتا ہے کہ بھائی مجھے رات میں برے برے خواب آتے ہیں میرے خواب میں یوں آتا ہے اور کچھ کہتا ہے مجھے نلپٹ کوئی گردن دبا رہا ہے کوئی مختلف شکایتیں یہ خواب کی تمام چیزیں مسئیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی نیند میں ایک اور اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ جس نے یہ دعا پڑی یہ دعا پڑے گا اللہ تعالی جو دعا مانگے گا اس کے بعد میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے الحمدللہ آپ سنیے غور سے صحیح بخاری کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے کروڑ بدلتے ہوئے یا کسی وجہ سے جاگا سونے کے بعد میں بستر میں تو ایسے وقت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ دعا پڑے گا اور اس کے بعد جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس میں انسان آسانی کے ساتھ میں جو دعا مانگے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی تمام بھلائیوں کے لیے جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من تعار را من نومہی ما من عبد با تعالیٰ تحورین کوئی بھی بندہ حالتِ طہارت میں سو جائے اور رات کے کسی بھی پہر میں بے چینی سے نین کھل جائے آنک کھل جائے یعنی اس کو ہوش آ گیا تو سمجھ آ گئی ایسے وقت میں وہ یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شدیق اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوت اللہ باللہ یہ دعا پڑنے کے بعد جو دعا مانگے گا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَعَلَ اللَّهَ شَيْئًا مِّنْ عَمْرِ الدُّنْيَا اَوْ عَمْرِ الْآخِرَةِ وہ کچھ بھی مانگے دنیا کی بھلائی کی چیزیں مانگے یا آخرت کی بھلائی کی چیزیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادقِ مصدوق کی زبانِ مبارک سے نکلا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بس ہم اس کو اپنے زندگی میں اہمیت نہیں دیتے ہیں کتنی آسان بات ہے انسان سوئے سوئے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس نے اٹھا بستر سے وضو بنایا اور نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو خبول فرما لیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور میرے دوستو انسان اس دنیا میں ہمیشہ محتاج ہیں آج کے اس ماحول میں کرونا کی وجہ سے جہاں زندگی کے بہت ساری مشکلات ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اس آسان نسخے پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جو پڑے گا اپنی مراد کو پائے گا عورتیں شکایت کرتے ہیں شوہر سے اور عورتیں شکایت کرتے ہیں ساس کے گھر کے سسرار کے ظلم سے اور مرد شکایت کرتے ہیں روزی روٹی کے اور بچوں کے اور مختلف مشاکلات مشکلات جو زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں ان تمام کے لئے اللہ سے دعا کرنا دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی چیز ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انسان دنیا میں جو بھی دعا کرتا ہے دعا تو تمام عبادتوں کا مغز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اگر فوراً اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ خبول فرماتا ہے اس کی جو مشکل ہے جو طلب کرتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے ابھی تو اس کی زندگی سے کوئی بڑی مشکل جو اس کے لئے درپیش ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے یا تو اس کی دعا زخیر آخرت بن جاتی ہے اس کے نام عمال میں جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام حساب کتاب کے بعد میں کہے گا اس کی دعاوں کو لے کر آؤ دعائیں اس کو دی جائیں گی اور دعاوں کو دیکھنے کے بعد میں وہ کہے گا یہ کیا ہے اللہ کہیں گے دنیا میں تو بہت دعا کرتا تھا مگر تیری دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو وہ دمام دعاوں کا زخیرہ ابھی نیکیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت میں بندہ تمنہ کرے گا خواہش کرے گا اے کاش کہ میں دنیا میں جتنی دعائیں اور کیا ہوتا اور زیادہ مانگا ہوتا اور میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو آج یہ تمام نیکیاں مجھے حاصل ہوتی تھی تو اس طرح سے میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک دعا کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِينَ مُحْمَدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِنِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم